بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کل جو حادثہ ہوا تھا بیارٹی کی کا گوگل بہار کے ساتھ دو ادھا بس انجن خراب ہوا تھا نہ کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کافی آپ کو اپ ڈیٹ ملی بھی ہوگی فیس بک پر تو آج اس کے بارے میں ہم اپ ڈیٹ دینے تھا چھوٹی سی ویڈیو چھوٹا سا میسیج ہے عوام کو یہ جو بس میں یہ جو ایریا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ایریا میں آپ لوگوں سے گزارشیں ٹیز نہ کھڑ ہوئے کریں بس میں اتنی افراد کی جگہ جتنے ہینڈ آس لگی ہوئے کائنڈلی اتنی افراد اتنی بندے اس بس میں کھڑ ہو جائے گئے باقی ٹو منٹس کے بعد بس آتی ہے ہارے سٹیشن مکسیمم فور منٹس کے بعد تو اپنی باری کا انتظار کیجئے بس پر اولوڈ نہ کیجئے بس کو اولوڈ نہ کیجئے گا اس بات کو کائنڈلی خیال کیا کریں جی بالکل اور ہم نے بھی سفر کیا تھا ابھی لازم ٹائم تو ایک بس آ کر رکھی وہ فل لوڈڈ تھی یعنی ساری جو سیٹیں تھی وہ بھری ہوئی تھی کوئی سیٹ بھی خالی نہیں تھی ہم اس بس میں سوار نہیں ہوئے اس کو جانی دیا جب دوسری بس آئی ویدن فور منٹس ہم اس میں سوار ہو گئے اس میں سیٹیں خالی تھی تو اگر آپ دو تین چار منٹ کا انتظار کر لیتے ہیں تو آپ کو ایسی بس مل جائے گی جس میں سیٹیں اویلیبل ہوں گی اس کے علاوہ جیسے ابھی ربشان نے بتایا کہ دو بسوں کو جو اٹھارہ میٹر کی بسیں ہیں دو بسوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے تو جس پوائنٹ پر ان بسوں کو جوڑا گیا ہے وہاں برائے میں ربانی کھڑے نہ ہوں اور ہینڈل لگائے گئے ہیں جس جگہ پر کھڑا ہونا ہے آپ نے اس جگہ کی نشاندہی ہے تو آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں اگر بس فل لوڈڈ ہے تو اس جگہ پر آپ کھڑے نہ ہوں چھوٹی چھوٹی آپ نے احتیاط کرنی ہے اس سروس میں تو یہ سروس دیر پا چلے گی زیادہ چلے گی اس سروس کا یہ قوم کا اساس ہے اس کا ہم نے ہی خیال رکھنا ہے اس کی صفائی کا اس کی ہر چیز کا خیال کیجئے اس ایریا میں نہیں کھڑا ہوئے کریں اس ایریا میں آپ کھڑی بھی ہوتے ہیں دیکھتے ہیں یہ گھومتا راؤنڈ اور رول ہوتا رہتا ہے اس ایریا میں نہ کھڑ ہوئے کریں کیونکہ یہ دو بسوں کو جوڑتا ہے تو کافی نازک ایریا ہوتا ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جو اور ایک اور بات جو چیز ہوتی اسے اتنا پروموٹ نہیں کریں کیونکہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی پتہ نہیں ہوتا ہمیں بات کی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوتا ہم شیئر کرتے جاتے ہیں دوسرا یہ جو بس کا حادثہ ہوا ہے یہ ہم نے معلومات کی ہیں بس کا انجن خراب ہوا ہے انجن خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بس وہاں پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور رک گئی تھوڑی سی چونکہ درمیان میں یہ دو بسیں جوڑی گئی ہیں تو وہ تھوڑی سی اگلا جو ایسا ہے وہ مول گیا ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا کوئی کیجویلٹیز نہیں ہوئی اور گانیوں میں گاری اگر روڈ پر آتی ہے تو اس قسم کی جو ٹیکنیکل خرابی ہے وہ کسی گاری میں ہوتی رہتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک چھوٹی سے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دینی کی جی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اٹھارہ میٹر کی جو بسیں ہیں وہ بی آٹی سٹاپنگ روڈ پر استعمال ہوں گی یعنی ہر اسٹریشن پر رکھیں گی اور جو پارہ میٹر کی بس ہیں وہ رو ایکسپریس کی سروس کے لئے استعمال ہوگی یعنی جو مقصود اسٹریشن ہم لوگوں نے آپ کو بتائے ہیں ان پر رکھیں گی تو اس میں اپ ڈیٹ یہ ہے چونکہ یہ سروس ابھی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے کافی زیادہ رش ہے تو اس لئے دولوں بسوں کو جو بی آٹی سٹاپنگ روڈ کی سروس ہے اس کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ جو ہر اسٹریشن پر رکھتی ہے وہ بس پلیٹ فارم نمبر پر آکے رکھیں گی چاہے وہ اٹھارہ میٹر کی بس ہے یا بارہ میٹر کی بس ہے اور جو صرف نو مقصود اسٹریشن پر رکھیں گی وہ ہر اسٹریشن میں پلیٹ فارم نمبر تین کے ڈوڑز کی اوپر آکر رکھیں گی تو صرف اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو بس یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا امید آپ کو یہ جو ویڈیو ایک میسیج ہے اچھا لگ ہوگا اس کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگوں تاکہ پہنچیں ٹینل سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ